بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ آپ کو آج کی وڈیو میں ایک شامدی کہتے ہیں ناظرین آج کی اس وڈیو میں ہم آپ کو عید کے دن کرنے والا ایک خاص عمل بتانے جا رہے ہیں جو کہ دو تصویر پر مجتمع ہیں آپ نے عید کے تین دنوں میں کسی بھی ایک دن یہ دو تصویر کر لیں تو انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی قسمت بدل دے گا اور آپ کے رزق میں بے انتہا برکت ہوگی آپ کے گرمی خوشالی آ جائے گی تو ناظرین آج کی وڈیو بہت خاص ہیں تو وڈیو کو مکمل طور پر لازم دیکھیں ناظرین جیسا کہ رمزاد و مبارک کا برکتوں اور فضلتوں والا مہینہ اپنے آخری لمحات میں داخل ہو چکا ہے اور انشاءاللہ کل عید ہو جائے گی تو ناظرین یہ وظیفہ آپ کے لئے بہت اہم ہے آپ نے صرف عید کے دن عید کے جو تین دن ہوتے ہیں ان میں سے کسی بھی ایک دن یا اگر ہو سکے تو تین دن اگر آپ یہ دو تسمیہ کرنے گی تو اللہ تعالیٰ آپ کی تقدیر ہی بدل دے گا ان میں سے ایک تصریف اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بتائی ہے کہ وہ عید کے دن آپ ضرور کریں تو انشاءاللہ یہ دونوں تسمیہ جو ہے وہ آپ کو بہت فائدہ دیں گی ناظرین وظیفہ بتانے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی غزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو پیس ضرور کیجئے تاکہ اسی طرح کی اور نئے آنے والی ویڈیوز کا نوپکیشن آپ کو ملتا رہے شکریہ عید کا دن جیسا کہ ناظرین عید الفطر خاص طور پر روزہ داروں کے لیے ایک بہت بڑی خوشی کا دن ہوتا ہے پورا رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کے مومن بندوں نے مسلمانوں نے جو پورا رمضان المبارک میں روزے رکھی ہوتے ہیں جو بادت کی ہوتی ہیں انہوں نے جو بھوک پیاس جو ہے وہ برداشت کی ہوتی ہیں اس کے انتیجے میں اللہ تعالیٰ عید کے دن کی صورت میں مسلمانوں کو خوشی عطا فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس دن خوب کھاؤ پیو تو ناظرین یہ دن بہت اہم ہے بہت فضیلت والا اس دن آپ اگر یہ دو تصویہ کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں بین پہا برکت ڈال دے گا آپ کی جو بھی حاجت ہوگی وہ ضرور پوری کر دے گا تو ناظرین یہ دو تصویہ کون سی ہیں ذرا گوھر سے سنیے گا کہ سب سے پہلی تصویہ جس کے بارے میں نبی قلیم صلی علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کہ عید کے دن یہ ضرور پڑو تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے تین سو مرتبہ سبحان اللہ وابی حمدی ہی کو پڑھنا ہے تین سو مرتبہ آپ نے سبحان اللہ وابی حمدی یعنی کہ تھری ہنڈر ٹائمز یہ تصویہ کرنی ہے اور ایک مرتبہ یا الرحمر رحمین یا الرحمر رحمین یا الرحمر رحمین کی تصویہ کرنی ہے یعنی کہ ہنڈر ٹائمز یا الرحمر رحمین کو پڑھنا ہے اور تھری ہنڈر ٹائمز سبحان اللہ وابی حمدی ناظرین سبحان اللہ وابی حمدی کی تصویہ کے بارے میں راب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید کے دن جو اسے پڑھتا ہے اور پھر تمام لوگ جو کہ وفات پا چکے ہیں ان کی روحوں کو سالے سواب کرتا ہے تو ان کی ہر ایک کی قبر سے ایک ہزار انوار اٹھے گا تو اسی طرح سے بعد میں وہ شخص خود اگر وہ فوت ہو جاتا ہے جس میں یہ تسبیح کی ہے تو اس کی قبر سے بھی ایک ہزار انوار اٹھے گا یعنی کہ نور بلاند ہوگا تو ناظرین یہ بہت اہمیت اور فضیلت والا عمل ہے اور اگر ہم دوسری تسبیح کی بات کریں تو اس میں بھی جو لفظ ہے یا الرحمر رحمین یہ اللہ تعالی کو بہت زیادہ پسند ہے اور جس کسی نے بھی اگر تین مرتبہ یہ لفظ پکار رہتا ہے انسان تو ایک فرشتہ فوری طور پر جو ہے وہ حاضر ہو جاتا ہے کہ یہ شخص کیا دعا کرتا ہے تاکہ اس پر وہ آمین بول سکی تو ناظرین یہ دو تسبیح بہت اہم ہیں اگر آپ عید کے دن یہ چھوٹا سامل کر لیتے ہیں جو کہ دس منٹ کا ہوگا تقریبا تو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کی زندگی سبر جائے گی ناظرین امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو میں اب دائے جانے والا عمل آپ کو فسند آیا ہوں گا اور آپ کے لئے فائدہ مند بھی ہوگا تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اپنے دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ تاکہ وہ بھی اس عمل کو کر کے فائدہ اٹھا سکیں تو ناظرین ہماری طرف سے آپ کو دلی طور پر عید مبارک امید کرتے ہیں کہ آپ ہمیں اپنی خوشیوں میں دعاوں میں یاد رکھیں گے ہمیں دیجئے اجازت نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ نگے بان